سوملات بھارتے جی سے اس کا حساب کتاب صدن کو لینا چاہیے ارکس مہدہ یہ میرے پاس آج وہ ججمنٹ بھی لے کے آیا ہوں ارکس مہدہ ایک بیس ڈاکومنٹ ہے ماسٹر پلائن 2021 چونکہ اسی صدن نے مجھے اور بگا جی کو ڈی ڈی اے میں ممبر کے طور پر بھیجا ہے ڈی ڈی اے کے اندر جب آثورٹی میٹنگز ہوتی ہے اس ماسٹر ڈاکومنٹ ماسٹر پلائن 2021 کے ساتھ اتنی بار چھے چھاڑ کی گئی ہے اتنا بار اس کو امنڈ کیا گیا ہے کہ یہ داکومنٹ اوریجنل ڈاہی نہیں جس کی جب مرجی آئی جس بھاجپا کے نیتا کی مرجی آئی کہ بھئی اس مارکٹ سے پیسے بنا لیں وہاں سے پیسے اکٹھا ہو گیا ہے اس کو ہم کومیسر ڈیکلیر کر دیں وہ آ گیا آ گیا اس کو بھی چینج کر دو اس کا پیسہ آ گیا ہے کسی بھی پرپوزل کے پیچھے کوئی لوجک نہیں ہے کوئی ریشنل نہیں ہے ہم نے کافی بار وہاں پہ بچکہ ہم مائنریٹی میں ہیں اس لئے ہمارے اوبجیکشنز کو وہ اوبرول کر دیتے ہیں ارکشمہ دیں یہ پورا کا پورا جو سیلنگ ڈرائیو چل رہا ہے یہ درساتہ آئے کہ کس طرح سے پولیسی پیرالائسیس ہو گئی یہ چاروں طرف ایک پردھار منتری دیش میں آئے یہ کہنے کے لئے آئے کہ ہم تو بھارت برس کو پتہ نہیں کہا لے جائیں گے لیکن انہی کا ڈی ڈی اور انہی کے پارٹی کا ایم سی ڈی ان سے کچھ نہ سمحل پا رہا ہے اور بیپاریور کو ڈر آ کے دھم کات کے سیلنگ کے مادیم سے صرف پیسہ کٹھکے جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہی علکہ نے بتایا کہ 2019 کا ٹارگیٹ ہے ان کا ان کے پولیسی کے مادیم ساتھ جنتہ ان کو بوٹ نہ دے رہی ان کو بوٹ ان کو آسا آئے کہ سائد جنتہ پیسے لے کے بوٹ دے دیں رکشمہ دے اس دیش کا دربھاگ ہے کہ ایک ایسا انسان اس دیش کا پڑھان منتری بنا جس کو تنک چنتہ نہیں ہے کہ کسی ابر کے ساتھ کیا بیتر آئے چاہے وہ دلیت کا سماج ہو چاہے مانریٹیز ہو ٹریڈرز ہو وومن ہو سٹوڈنٹس ہو سب ترست ہیں چاروں طرف ترست ہیں دیش مہدے اور دیش مہدے میرے پاس وہ جزمنٹ ہے جس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اور چونکہ سپریم کورٹ کا جزمنٹ ہے دیش مہدے اس کے میں کچھ لائنوں کو پڑھنا چاہوں گا دیش مہدے میں صدن کے سنگان میں لانا چاہوں گا کہ جو مونیٹرنگ کمیٹی بنی یہ کیوں بنی اور کس کا نکمہ پن ہے کس دیپارٹمنٹ کا کس باتی کا نکمہ پن ہے کس کا اس پورے سیلنگ ڈرائیب سے پیسے بنانے کی منصہ ہے جس کے کارن یہ مونیٹرنگ کمیٹی بنی دیش مہدے اس میں عونرابل سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ جس مجھوں کی ریک پیٹیشن نمبر 4677 of 1985 اس کے انترگت مدکش مہدے انٹرلکٹری اپلیکیشن کے انترگت یہ پندرہ دسمبر 2017 کا ججمنٹ مدکش مہدے اس میں بکائرہ کورٹ کہتا ہے کی invaders have pilots Delhi for hundreds of years اور invader کی تلنا کیے MCD سے پھر کہتا ہے بھی refer to unauthorized constructions and misuse of residential premises for industrial and other commercial purposes رکھمتہ یہ کہتا ہے which is very very for this house to understand the purposes behind this money committee since the attitude of the powers that we raised an issue of mis governance or non governance affecting the well being of the citizens of Delhi this court felt that it could no longer be a mute spectator to the whims and fancies of those in power and authority it was also felt that it would be necessary to direct those in authority and power to implement the law for the sake of citizens of Delhi this court faced a situation where there was little there was little or no support to the rule of law by the concerned officials today the citizens of Delhi are faced with and are witnessing among other issues outrageous issues faced by people of Delhi violent violations of various laws including municipal laws the master plan and other plans beside environmental laws that had been engaging attention of this court for several years this was noted that several orders were passed from time to time only to secure implementation of the laws and to protect the fundamental rights of the citizens that it was the constitutional duty of this court Supreme court is what that Supreme court is not there is no inquiry in the court is that is in the loot and the M.C.D. is involvement but not to BJP can sakaar jaga rhee or na BJP K.M.C.D. sakaar jaga rhee is may court nae question pooch what would happen when those entrusted by law to protect the rights of the citizens of themselves violators and abitors of the violations the difficult task faced in this situation was noted where as part of its constitutional duty this court is required to preserve the rule of law so that people may not lose faith in it and also point out violations of the rule of law by those who are supposed to implement the law it was observed that issue is not one of an absence of law what of its implementation beginning beginning major violators there has to be will to do it and this court should be given to CBI when honorable supreme court has observed such obvious observations which are pointing to rampant corruption of mcd and people sitting in mcd and also people sitting in dda then why can't the matter been investigated by cvi and this is the deficit which was master plan the building by laws just this is that you make this governance deficit to complete the Supreme Court ne in sr maana chahi agar maane supreme court ko monitoring committee bana karke abe governance deficit ko pura karna kata chahi rejain kar diji jihye chodh di jihye nai jalt aap same cd arish mo de pahle convergent charges in ho nne bada 6 haja 166 rupiah 89 haja 89 thousand 21 ground per bada diya or mayor baga ji usi waha to bachandra gupta ji bhi hai om pukka sarma ji bhi hai or mcd kere dh chare logu hai us waha nhi chate hai woh hum hum hara paas hai pere potest kiya hum hara potest ke baad dda authority meeting me he 89 thousand se unnhe pata ni kaun se calculation person lagaya ham nye to kade maaf kar do us ko down karke bola twenty two thousand two hundred seventy four per square meter leken us not notify nix kia pher kar gaya us mein khapla on notify kab hua last working day of two thousand seventeen or ma us nix bode aap kha chuk chadun nye bheja mujhe wahan dd dm bäkha and our kus satsi gah to monitor committee kya us dn pundra janvari tk kha vakt mila tb ja kare dilly ke vipan koh thudy raha tb chm 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 ایم سی ڈی پروپرلی سٹیڈی کر کے معاف کرے رکشمہ دے یہ جو جیسا کہ سورب بھائی نے بتایا یہ جو پیسے کٹھے ہو رہے ہیں یہ کس کے لئے کٹھے ہو رہے ہیں کنورجن چارجز کا مطلب تو کچھ بنتا ہے کہ بھائی جو سکس بدھائیں اس مارگیٹ کو ملنی چاہیے پارکنگ کی فیسلیٹی ٹوالٹس کی فیسلیٹی پروپر روڈز یہ ان کے لئے تھا تو میں سورب جی کی مانگ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ تینوں کمیسٹرز کو بھلائیے اور پورا ایک آنٹس لے کے آئے سردن کے آگے اور بتائے کہ جو آپ نے دو ہزار چھے سے پیسے کٹھے کی ہیں اس کو کہاں اپیوک کیا بتائیے سردن کو اس کے ایک ایک پیسے گھساک پتا ہونا چاہیے رکشمہ دے کیونکہ یہ دلی کے بپاریوں کے خون پر سے نہیں کمائیے اور رکشمہ دے اس کا اصلی جیسا سورب نے ہنٹ بھی دیا کہ نئی ارزا نئی اڑان کر کے جو مینے موڈی جی نے اور عمید ساجی نے دیس کے اندر دلی کے اندر جو مصیڈی میں نئی نئے فیشز لائے وہ لے بھئیہ پرانے لوٹ تو کواں لیا نئی اڑان سب کاؤنسلر مانگے نئے مکان سب کاؤنسلر مانگے نئے مکان ادھیکس مہتے کیا ہو رہا ہے یہ سبھی لوگ پیسے کے پیچھے پڑے ہیں اور سارے جتنے بھی ڈیفیسنسی ان گووننس ہیں اس کا ایک ہی پرپس ہے کر لو اکٹھے پیسے ان کی لائف سٹائل دیکھیں آنے کے تین چار مہنا بھی تر ہی اگر ہمارے پاس ایسی بھی ہوتا تو ہم جانچ کر لی تھے اور ان کے مور دن فکٹی پرسنٹ کاؤنسلرز جیل میں ہوتے آنے کے ساتھ ہی بڑی بڑی گاڑیاں جن کے پاس سائیکل نہیں تھا ان کے پاس مرسیریز تک آ گیا اس سیلنگ درائب کے پیچھے اتنے پیچھے کٹھے کر لیے ارکس مہتے کی جانچ ہونی چاہیے ارکس مہتے یہ ٹریڈرز جس کہا جاتا ہے کہ بیجے پی ٹریڈرز کی پاتھی اور انہی ٹریڈرز کو آج چار بڑے ان کو انہوں نے جھٹکے دیئے پہلے انہوں نے نوٹ بند کیا پھر انہوں نے جی ایسٹ کیا پھر سیلنگ کر رہے ہیں پھر یہ ایف ڈی آئی کر رہے ہیں سائد موڈی جی کہنا چاہتا ہے کہ ہماری دوستی ہوگی بڑے آدمی سے امبانی ادانے سے دوستی ہوگئی جتنے پیشے ہم کو چاہیے وہاں سے آ جاتے ہیں ارکس مہتے میں ٹریڈرز ساتھیوں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھاچپا سے ساتھی نہیں کر رکھی اب چھوڑو یہ لٹے رہے ہیں یہ آپ کے لٹے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کے جندگی کو نرک بنا دیا ہے آپ کا دلنے میں ایک ہی ساتھی ہے وہ ہے آم آدمی پاٹی آم آدمی پاٹی کے ایمیلیز کانسلرز آپ کے لئے جان دے رہے ہیں آم آدمی پاٹی کا مکمنٹری آپ کے لئے جان دے رہا ہے میں سبھی ٹریڈرز ساتھیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ بھاچپا سے مہت چھوڑ دو یہ آپ کو جندہ نہیں چھوڑنا چاہتے یہ چاہتے ہیں آپ برباد ہو جائیں کنکلوڈ کریں اب سامنا جی پلیس کنکلوڈ کریں سورپ کا جو پرپوزل ہے کہ تینوں کمیسٹر کو بلائے جائے اور پوچھا جائے کہ اور پیسے کیوں ساتھ میں بھی میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا ججمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کا اگر سی بی آئے کو اے سی بی کو سپا جائے